لہور کے علاقہ گرین ٹاؤن سے انتہائی افسوس نہ خبر شامل کرے گے جہاں پر عید کے موقع پر مسیحی نوجوان نکسن مسیح والد سرور مسیح کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا تفصیلات کے مطابق شماؤن مسیح والد سرجن مسیح نے اپنے بیان میں پولیس کو بتایا کہ میں کیر کلان گرین ٹاؤن کا رہائشی ہوں اور رات صبح تقریبا ساڑھے آٹھ بجے میں ساجد مسیح والد سرجن مسیح ریاست مسیح والد پالا مسیح پولیس ٹاک مادر ملت روڈ گرین ٹاؤن سے ناشتہ کر کے گھر جانے لگے تو اسی دوران ہی میرا بہنوئی نکسن مسیح والد سرور مسیح موٹر سائیکل پر سوار ہو کر اپنی ڈیوٹی پر جانے لگا اور اپنی ڈیوٹی کی باتیں کر رہے تھے کہ اچانک ملزمان صدام علی ولد امانت علی نیلو زین ولد رحمت علی جونی ولد ناملوم گولڈن ولد ارشد کاکہ ازاد ارف چٹو اور دوکس ناملوم مسیح آتش موٹر سائیکلوں پر آئے اور آتی ہی اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی جو ایک فائر میرے بہنوئی نکسن مسیح کی چھاتی پر صدام علی کا فائر لگا اور اس فائر سے وہ زمین پر گر گیا اس کے علاوہ ایک بچے احمد علی ولد کلام حیدر کو اس کے والد کے سامنے لگا جس سے بچہ زخمی ہو گیا اور ملزمان فائرنگ کرتے ہوئے ہم در چوک کی طرف فرار ہو گئے اور ہم نے ادھر ادھر چھپ کر اپنی جانیں بچائیں ہم نے فوری طور پر گیارہ بائیس پر کول کی جس کے بعد میرا بہنوئی زخموں کی تاگ نالاتے ہوئے راستے میں ہی دم توڑ گیا پولیس نے مقدمہ درش کر کے کاروائی شروع کر دی جبکہ لاش کو پوس مارٹم کے لیے جناہ ہسپتال جمع کروا دیا کیا ہے